سلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی پی ایسی کے انڈر پچیس آگست کو انٹیلیجنس آفیسر کا پیپر ہونے جا رہا ہے تو انٹیلیجنس آفیسر کا جو پیپر ہے اس کے اندر جو سلیبس ہے اس کے اندر جنرل ابلٹی کے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ قیسن آئیں گے اور کمپیوٹر کے ٹونٹی پرسنٹ قیسن آئیں گے اگر آپ کینڈیڈیٹ ان تمام جو پیپرز کو تیار کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس آفیسر کا پیپر دینا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کا موق تیار کیا ہے اور اسی کیلیبر کے اکورڈنگ ہم نے قیسن پی پی ایسی کے رپیٹی ڈس میں ڈال لے ہیں جس میں آپ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ اس پیپر کے اندر پاس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہم نے تمام ڈیوینز کو اس کے اندر کور کیا ہے جس کے احساسات آپ اسے کور کر کے اپنی خود کا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آیا آپ اس موق میں کور ہو سکتے ہیں یا نہیں ہم نے اس میں اردو انگلیش اسلامیات مطالعہ ہسٹری جیگرافیا اور اس طرح تمام ایم سی کیوز کو شامل کیا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے کمپیوٹر کا جو فادر ہے وہ کسے مانا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ خود آنسر گیس کیا کریں گے اپنے نولیج کے اکورڈنگ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ اس پیپر میں پاس ہو سکتے بھی ہیں یا نہیں تو جناب اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ہے چارلس بیبچ یہ جو شخص تھا اس نے کمپیوٹر کے اندر پروگرامنگ کا کنسپٹ اجاد کیا اس وجہ سے اسے جو ہے فادر آف کمپیوٹر مانا جاتا ہے نیکشٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں انتہائی ایم سی کیوز آئی سی کا مطلب کیا ہے کمپیوٹر کے اندر آئی سی کا مطلب کیا ہے تو آئی سی کا جناب آپ کریکٹ آنسر گیس کریں آئی سی کا جو مطلب ہے آئی سمراد انٹیگریٹیڈ یعنی سب چیزوں کو جمع کرنا اور سی سمراد سرکٹ ہے یعنی تمام سرکٹس کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے آئی سی ہم کہتے ہیں تھائیڈ کمپیوٹر کا ایم سی کیوز جو ہے موک کے اندر اور نیکشٹ ہے جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ آپ گیس کریں گے کمپیوٹر کی کس جنریشن میں انٹروڈیوز کروایا گیا فیفت جنریشن میں یا سکھت جنریشن میں تو جناب اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ کمپیوٹر کے اندر جو آئی سی کا مطلب کیا ہے وہ فیفت جنریشن کے اندر انٹروڈیوز کروایا گیا نیکش ہے جی انڈیجیٹل کمپیوٹر ڈیٹا ایز ایکسپریس انڈیجیٹل کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو نمریکل فارم میں لکھا جاتا ہے یا بائنری فارم میں تو کمپیوٹر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ zero one کی شکل میں یعنی بائنری فارم کے اندر کنوائٹ کر کے ہی لکھا جاتا ہے نیکش ہمارا ہے ایم سی کیوز آئی جی سی پیو جو ہے is a combination of سی پیو کس کا کمپیویشن ہے control and output کا یا ALU یا CU کا تو جناب جو سی پیویو ہے یہ arithmetic logic unit اور control unit کے combination کو سی پیو کہتے ہیں اس طرح ہم نے کمپیوٹر کے پانچ ایم سی کیوز ڈسکس کیے ہیں تو آپ اس موقع کے اندر اس کا جو آپ کا سکور ہے اس کے according آپ اپنی کمپیوٹر کی preparation کو چیک کر سکتے ہیں نیکش اب ہم second domain کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہماری اسلامیات ہے second domain کے اندر سب سے پہلا ہمارا ایم سی کیوز ہے جی Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in حضرت محمد کب پیدا ہوئے پانچ سو ستر جو ہے اسوی کے اندر یا پانچ چھ سو ستر کے اندر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پانچ سو ستر ایڈی کے اندر پیدا ہوئے تھے نیکش second ایم سی کیوز ہے جی اسلامیات کی ڈومین کا کہ ان وچ ہجرت حضرت محمد پرفارم کس ہجری سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج پرفارم کیا تو آپ اس کا گیس کریں آنسر کیا ہے اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا تھا جو کہ دس ہجری کے اندر کیا تھا نیکش ایم سی کیوز ہے جی اسرائیل was the title of اسرائیل کن کا title ہے حضرت یعقوب کا یا حضرت اسحاق کا تو اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اسرائیل ہے نیکش seem to age of حضرت نوں علیہ السلام واد حضرت نوں علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ کتنی ہیں جنہیں آدم سانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نوں علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد دوبارہ دنیا کو پڑوان چڑھایا گیا حضرت نوں علیہ السلام کی ایج جو ہے وہ ایک ہزار پچاس سال ہے جو اسلامیت کا آخری ایم سی کیوز ہے اسلامیت کی ڈومین کا کہ بھی سورہ قرآن سٹارٹ ویڈ داؤٹ بسم اللہ بسم اللہ کے بغیر قرآن پاک کی کون سی سورت ہے تو وہ سورت ہے جی سورہ توبہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسلامیت کے پانچ ایم سی کیوز الگ الگ ڈومین سے کور کی ہیں ایک قرآن پاک والا تھا ایک ہسٹری والا تھا ایک حضرت محمد کی لائف والا تھا اور اس کے ساتھ اب ہم اپنی تھرڈ ڈومین سائنس کو کور کریں گے اس کے بھی الگ الگ ڈومین میں سے پانچ ایم سی کیوز لیں گے تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ آپ کی کون سی ڈومین کتنی کور ہے پہلے ہمارا ایم سی کیوز ہے جو بائیو کی برانچ ہے اس کے اندر ہم کس چیز کو ڈیل کرتے ہیں ہم سیل اور ٹیشیوز کو ڈیل کرتے ہیں یا سٹرکچر آو اینیملز اور پلانٹس کو ڈسکرس کرتے ہیں تو کوریکٹ آنسر آپ ڈھونٹیں تو جو این آٹمی ہیں اس کے اندر ہم اینیملز پلانٹس انسان کے سٹرکچر کی سٹڈی کرتے ہیں نیکس ہمارا ایم سی کیوز ہے جی ایرثکویک کو سٹڈی کرنے کے لیے کون سا پیمانہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے کون سا گراف استعمال کیا جاتا ہے ایکولوجی یا سسمولوجی تو یہ سائنس کی جو برانچ ہے سسمولوجی کے اندر آتا ہے سسمو گراف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایرثکویک کی سٹڈی کرنے کے لیے یہ جتنی صدت کا آتا ہے تو وہ ایک سرکل سا ہوتا ہے وہ اتنی لائنز کو ڈرا کر دیتا ہے نیکس ہمارا تھا ایم سی کیوز ہے جی which of the following female موسکیوٹو is the cause ڈنگی ڈنگی پھیلانے کا جو سبب بنتا ہے وہ کون سا موسکیوٹو ہے اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے ایڈز ایڈیپٹس ایڈز ایڈیپٹس جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکس ہماری انسان کی بوڈی کے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز کہ ہیپٹائٹس and joindus are the disease of kidney اور liver تو آپ اس کا گیس کریں کہ ہیپٹائٹس جو ہے وہ کس چیز کی بیماری ہے وہ انسان کے اندر liver کی بیماری ہے ہیپٹائٹس جو ہے وہ liver کی بیماری ہے نیکس ہماری وارٹر سولیبل ویٹامنز وارٹر سولیبل ویٹامنز کون سے ہیں ایڈی ای یا بی سی تو وارٹر سولیبل جو ویٹامنز ہیں وہ ہے بی سی اور اے ڈی ای کے جو ہے فیٹ سولیبل ویٹامنز ہے اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ہم نے سائنس کی تمام پانچ الگ الگ ڈومینوں سے ایم سی کیوز کو کور کیا اور آپ اپنا سکور چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کی پریپریشن کس لیول کی ہے نیکسٹ نمبر فور پہ ہم پاکسان سیڈی کے الگ الگ پانچ ڈومینز میں سے ایم سی کیوز کا موقع لیں گے پہلا ہمارا ہے جی ہو وردہ فاؤنڈر آف خلافت مومنٹ یہ جو ہے پریپارٹیشن ہسٹری کا کوئسن ہے خلافت مومنٹ کے اندر کون سے برادران شامل تھے علی برادر یا احمد تو جناب یہ علی برادران جو تھے وہ خلافت مومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے جو کہ نقام ہو گئی تھی یہ انیس سو انیس میں شروع ہوئی اور انیس سو چوبیس میں ختم ہو گئی نیکس ایجی ہو وازہ فرس انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس یہ تھوڑا مشکل ایم سی کیوز ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آپ دونڈیں اس کا جو آپ جو ہے پاکستان کے مر جتنے بھی فرسٹ والے ہیں اور جو کرنٹ ہے وہ انہیں آپ تیار کر لیں تو فرسٹ آئی جی پنجاب جو تھا وہ قربان علی خان تھا نیکس ایجی پری پارٹیشن ہسری کا ایک اور ایم سی کیوز کہ پارٹیشن اور بنگال کب منصوب ہوئی انیس سو گیارہ میں یا دس میں تو آپ کو جیسا کے معلوم ہے کہ بنگال کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا گیا تھا ایسرن بنگال اور ویسرن بنگال یہاں پہ مسلم مجورٹی تھی اور یہاں پہ ہندو اور عیسائی مجورٹی تھی تو پارٹیشن اور بنگال کو انیس سو پانچ میں لور کرزن کے زمانے میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا بعد میں انیس سو گیارہ میں ڈلی دربار کے اندر اسے منصوب کر دیا گیا اور بنگال کو دوبارہ ایک ہی بنا دیا گیا نیکس ایجی کائدی آزم سٹارٹڈ پریکٹس کائدی آزم نے اپنی پریکٹس کا آگاز کہاں سے کیا تھا ڈلی سے یا بمبئی سے کائدی آزم جناب بمبئی سے انہوں نے اپنی پریکٹس کا آگاز کیا نیکس ایجی بینزیر بٹو ڈائی بینزیر بٹو کی شہادت کہاں ہوئی تھی لاہور انسیڈنٹ میں یا راول فنڈی میں تو راول فنڈی کے اندر لیاقت باگ کے اندر دو ہزار ساتھ میں بینزیر بٹو کی شہادت ہوئی تھی اس طرح ہم نے پاک شڑی کے بھی تمام ایم سی کیوز کو پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن ہم سی کیوز کو ڈسکس کیا آپ اس کا سکور چیک کر سکتے ہیں اپنا نیکس ہم جو پانچوی ڈوینڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے انگلیش انگلیش کے اندر سب سے پہلے ہم انٹو نیم کو کور کریں گے ردلس کا مہنی کیا ہے اس کا انٹو نیم بتانا ہے تو یہ جو ہے اس کا مطلب جیسے کہ آپ کو بلی نظر آ رہی ہے خون خار تو اس کا جو انٹو نیم ہوگا وہ ہے مرسی فول یعنی قابلے رحم 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 کرنے والا نیکس ہے جی آرٹیفیشل کا انٹو نیم کیا ہے جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے تو آرٹیفیشل کا جو انٹو نیم ہے اسے آپ گیس کریں کہ وہ کون سا ہے تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آرٹیفیشل کا جو انٹو نیم ہے وہ ہے نیچرل نیکس تھائرڈ ایم سی کیوز ہے جی سائنو نیم جو ہے بریک نیک یعنی گردن توڑ دینا اس کا جو سائنو نیم ہے وہ سلو ہے یا ریپڈ تو اس کا جو سائنو نیم ہے اسے آپ گیس کریں اس کا جو کریکٹ سائنو نیم ہے وہ ہے ریپڈ بہت تیزی سے ہونا ہائی سپیڈ سے ہونا کہ اتنی ہائی سپیڈ سے ہو جانا کہ گردن کو توڑ دینا نیکس پریپوزیشن کا ایم سی کیوز ہے کیونکہ ہم نے انٹو نیم اور سائنو نیم کو کور کر لیا ہے شیوہ سٹنگ ڈیش ہر مدر وہ اپنی ماں کے پہلوں میں بی سائیڈ آئے گا بی سائیڈ آئے گا بی سائیڈ آئے گا پہلوں میں بیٹھی تھی فیل فیل کے ساتھ کون سی پریپوزیشن لگتی ہے فیل کے ساتھ لگتی ہے دی ان ٹو پریپوزیشن اس طرح ہم نے انگلیش کے اپنے تمام دومین کے پانچ ایم سیکیوز کو کور اب ہم اپنی پانچ میں دومین کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اردو کی ہے تو سب سے پہلا جو امپورٹن اس کا ایم سیکیوز ہے جی اردو شائری کا باوہ آدم کسے کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اردو شائری کا باوہ آدم جو ہے وہ میر درد کو نہیں بلکہ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے نیکس جی گیس کریں شیر کے آخر میں آنے والے الفاظ یا الفاظ کے مجموعہ کو کہتے ہیں مطلع کہتے ہیں یا ردیف کریں گیس جی جناب اسے ردیف کہتے ہیں جو کہ شیر کے آخر میں آتا ہے جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو راست پہ راہ آیا ہے تو اسے ردیف کہتے ہیں اور ردیف سے پیچھے جو آتا ہے اسے جو ہے کافیہ کہا جاتا ہے اور مطلع جو ہے وہ گزل نظم کا پہلا شیر اور جو ہے گزل کا آخری شیر جو ہے وہ مکتہ کہلاتا ہے نیکس جی جمع اور واحد جمع اور مذکن مونس میں سے ایک ایم سیکیوز کہ فرقہ کی جمع کیا ہے فرق ہے کہ مفروق تو فرقے کی جو جمع ہے وہ ہے کریں گیس جی اس کی جمع جو ہے وہ ہے فرق نیکس جی ایسی کہانی جس میں زندگی یہ کسی ایک پہلو کے کردار پر روچنی ڈالی گئی ہو اسے کیا کہیں گے ناول کہیں گے کہ افثانہ کریں گیس جی اسے کیا کہیں گے تو اسے اس کا کریکٹ آنسر ہے جی افثانہ نیکس جی علامہ اقوال کا مزار لاہور میں کراچی میں یعنی اس طرح کی ایم سیکیوز آپ کو ہر بار آئے گا جو کہ انتہائی آسان ہوگا اور سب کو آتا ہوگا پہ ہے جو پانچ پہ میت میت کی ڈومین کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جی اس سیریز کو آپ مکمل کریں 3 6 ڈیش 12 15 اور 18 تو جیسا کہ آپ کو اس میں پیٹرن آدھر آ رہا ہے کہ اس میں 3 کے ٹیبل کا پیٹرن ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آپ گیس کریں خود نیکس جی ایوریج ایوریج نکال لیں ان کی تو ایوریج کیسے نکلتی ہے ایوریج جو ہے 2 4 8 اور 10 ان کی ایوریج کیسے نکلے گی ان سب کو جمع کریں گے اور پھر 4 پہ تقسیم کر دیں گے تو اس طرح آپ کا جو آنسر ہے وہ آ جائے گا 2 4 جو ہے وہ 6 8 14 اور 10 24 24 24 کو اگر 4 پہ تقسیم کریں گے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 6 نیچ جو ہے یہ جنرل کنسپٹ کا نمبر ہے کہ 2 نمبر آپ نے کیا کرنا ہے جو نیچے نمبر دیں ہیں انہیں جمع کرو کتنا آتا ہے 12 اور 6 آپ نے دیکھنا ہے کہ جو 12 اور 16 ان کو اگر جمع کریں تو کتنا آتا ہے 28 آ رہا ہے اور انہیں اگر مائنس کریں تو 4 آ رہا ہے اس طرح اس ایم سی کیوز کو ٹیکل کر سکتے ہیں نیکس ایڈی سول اس ایکویشن کو سول کریں پلس 1 ادھر گیا مائنس 1 اور 0 رہ گیا 0 کو 2 پہ تقسیم کریں گے تو 0 آئے گا اس طرح x greater than 0 جو ہے اس کا correct answer بنے گا نیکس ایڈی ایکویشن کو سول کرنا ہے 3 ادھر گیا minus 2 رہ گیا اور 2 ادھر آکے divide ہوگا تو 2 آنسر آپ گیس کریں کیا آیا اس طرح آپ اپنی میت کی ڈومین میں سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے مارکس کو achieve کیا ہے ساتھویں ہماری جو ڈومین ہے وہ ہے current affair کی کہ current affair میں کتنے song ہے current chair man سینٹ کا یوسف رضا گلانی یا صادق سینجرانی کریں جی گیس جو current chair man سینٹ ہے وہ کون ہے وہ ہے جی یوسف رضا گلانی جو ہے نمبر 2 پہ پاکستان کی کون سی کرکٹر ہے جس نے سو وکٹ لی ہیں بسمہ معروف ہے یا سنا میر ہے اس کا correct answer بتائیں جی خیلوں میں سبھی ہم نے ایک ایم سی یوز لیا ہے بسمہ معروف نہیں بلکہ سنا میر ہے بنگلہ دیش کا انٹیرم جو گورنمنٹ بنی ہیں ان کا ہیڈ کون سے محمد یوسف ہے یا محمد یونس ہے اس کو آپ گیس کریں گے یہ وائیڈ افیر کے گرنٹ افیر میں سے ہے جی محمد یوسف نہیں بلکہ محمد یونس نیک شیری 2030 کا جو کہ آج اپنے تیار رکھنا ہے جناب یہ فرانس کے اندر منقد ہوگا پاکسان نے ویزا کن ممالک کے لیے کتنے ممالک کے لیے فری کر دیا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ گیس کریں جی اس کا کریکٹ آنسر ہے 126 اس طرح آپ اپنے کرنٹ افیر کے سکور کو بھی جان سکتے ہیں کہ وائڈ افیر اور پاکسان افیر پر آپ کی کتنی نظر ہے جگرافیا جو کہ ہماری آٹھویں ڈومین ہے جگرافیا کے اندر ہم پہلا ایم سی گوز رسکس کریں گے جیامر باشا ڈیم کہا تعمیر کیا جا رہا رہا ہے جیلہ ریور پر یا پاکسان ہائیش ماؤنٹین یہ تو سب کو ایم سی گوز آتا ہے کہ نانگا پربت نہیں ہے بلکہ کے ٹو ہے تھرڈ ایم سی گوز ہے کھیبر پاس جو ہے بلوچستان میں یا کے تو جناب کھیبر پاس جو ہے وہ کے پی کے اندر موجود ہے نیکس لونگس ریور دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے ہمارا دریا جو ہے یا نیل ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ریور نیل ورلڈ لارجس اکسیجن ہاؤس کسے کہا جاتا ہے تو ایمازون کو ورلڈ لارجس اکسیجن ہاؤس ہم کہتے ہیں اس طرح ہم نے جگرافیا کہ بھی پانچ ایم سی کیوز کو کور کر لیا اس طرح اس موق کے اندر ہم نے ان تمام ایم سی کیوز کو کور کر لیا ہے جو بی ایس فورٹین انٹیلیجنس آفیسر کے جترے بھی ایم سی کیوز آ سکتے تھے تو آپ اپنے موق میں سے اپنے اپنے نمبر چیک کر لیں کہ آپ آیا کتنے پرپیر ہیں اور آپ کو کتنا پرپیر ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ ٹوپک وائز ایم سی کیوز چاہتے ہیں یا اس طرح پلی لیس چاہتے ہیں تو آپ سکولر اکیڈمی کو وزرٹ کر سکتے ہیں اپنے احمد کو